انہوں یہ ملک کو بچا رہے تھے جنرل باجوہ عمران خان کو ملک سے بچا رہے تھے تباہی سے بچا رہے تھے تو یہ ذرا تباہی کا ذراب میں صرف قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دس مہینے کے اندر کیا ہوا ہے پاکستان میں جو اس ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے انفلیشن ہوئی ہے اگر آپ کے ایک نچلے طبقے کے خاندان کے پاس اگر تیس ہزار روپے ان کی آمدنی تھی اگر تیس ہزار آمدنی تھی پچھلے سال کی اپریل میں آج اس کی خریدنے کی کپیسٹی کے وہ کتنی چیزیں خرید سکتا ہے وہ رہ گئی ہے بیس ہزار اور لوگوں کی آمدنی سے دس ہزار تیس ہزار میں دس ہزار روپے غائب ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے اور وہ کیوں ہیں میں ذرا پھر سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک کو جو بچایا جا رہا تھا عمران خان سے وہ ذرا دیکھیں کہ بچا کے کیا کیا ملک کے ساتھ اور ابھی آئی ایم ایف کی جو اگریمنٹ ہوئی ہے یہ مہنگائی ابھی آنی ہے مزید جو روپے آ گی رہا ہے اس کی اور مہنگائی آنی ہے لیکن ابھی تک جو مہنگائی ہے میں صرف اپریل سے اب تک آپ کو بتا دوں آٹا بنیادی چیز جو ایک انسان استعمال کرتا ہے عام آدمی گیارہ سو ستر روپے تھا بیس کیجی آٹا ہمارے دور پہ آج وہ چلا گیا ہے چوبیس سو پہ دگنا ہو گیا گھی چار سو چار سو ستر روپے چار سو ستر روپے کا جو گھی پر کیجی تھا ہمارے دور پہ آج پانچ سو پچاس پہ چلا گیا کیجی لیکن جو سننے والی چیز ہے وہی ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل پام آئل کی قیمت انٹرنیشنل منڈک کے اندر آدھی ہو گئی ہے اس کا کوئی فائدہ پاکستانی ہوگا نہیں ہوا کیونکہ یہاں مزید تقریباً سو روپے اور مہنگا ہو گیا چکن مرگی جو ہم استعمال کرتے ہیں دو سو اٹھ سٹھ روپے کیجی تھا ہمارے زبانے میں آج چار سو پندرہ پہ پہ پہنچ گیا جو چاول ایک سو چار کیجی ہمارے زبانے میں تھا ایک سو بہتر کیجی پہ پہنچ گیا پیاز جو عام آدمی پیاز اور روٹی کھانے والے لوگ ہیں باسٹھ روپے کیلو تھا پیاز آج پہنچ گیا دو سو پچیس روپے کیلو دودھ جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کی ہڈیوں کے لیے ایک سو سترہ روپے لیٹر تھا آج ایک سو ترپر روپے لیٹر پہنچ گیا جو عام آدمی استعمال کرتا ہے کیونکہ گیس صرف جو جو پچائی جاتی ہے گھروں میں وہ صرف ستائیس فیصد گھروں میں گیس پچائی جاتی ہے پائپ کے ذریعے باقی لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں تو جو ہمارے زبانے میں دو ہزار چار سو ستر روپے سلنڈر تھا دو ہزار چار سو ستر روپے کا سلنڈر وہ آج چونتیسو روپے پہ پہنچ گیا چونتیسو روپے پہ بجلی سولہ روپے یونٹ ہمارے دور میں تھا آج چتیس روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے پٹرول ڈیٹھ سو روپے کا تھا آج دھائی سو روپے پہ پہنچ گیا ہے ڈیزل ایک سو پنتالیس روپے کا تھا دو سو تریہ سٹھ روپے پہ پہنچ گیا ہے ڈالر اور جس کی وجہ سے بہت جو مہنگائی آ رہی ہے ایک سو اٹھتر روپے ایک سو اٹھتر روپے ڈالر تھا ہمارے دور میں آج دو سو ستر پہ پہنچ گیا ہے اور اس کا بھی افیکٹ آنے والا ہے میں اس لیے بھی آج یہ اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے جس طرح ملک چلے گا بند کمروں میں ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو یہی نتیجہ ہوگا اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اکلے کل بن گیا ہے ہر چیز کا وہ ہر فن مولا بن گیا ہے فورن پولیسی تو وہ جانتا ہے ایک آنمی ایک آنمی ایک آنمی وہ سمجھتا ہے شوکترین کے اوپر وہ کومنٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ شوکترین نے یہ کیا تو وہ کیا آپ کو پتا کیا ایکنومکس کا اور آپ بتائیں نا کہ آپ جو جو ایک آنمی پہنچی ہے آپ اس کے کون ذمہ دار ہیں اور پھر پولٹیکل سیچویشن کے اوپر وہ بات کر رہا ہے کہ جی فلانے کو چیف منسٹر اٹھا دو تو اس کو لگا دو جس کو لگا رہا ہے وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہے اس کو لگا دو فیصل سب کر رہا ہے لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے ذمہ داری عمران خان کی ہے جو کہ پنچنگ بیک بنا ہوا تھا تو پہلے تو پاکستان نے جو آگے بڑھنا ہے یہ اس کے پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسے ملک پاکستان یا کوئی اور ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا اور ساروں کو آئین کے بیچ میں رہ کے چلنا پڑے گا اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اس اس آہ انحالات سے تو یہ صرف کوئی کوئی اکانومی کا ماہر نہیں بچا سکتا اوورال جو پولٹیکل اکانومی کہتے ہیں اس ملک کی گورنن سسٹم کیسے ٹھیک کرنی ہے سب سے بڑے جو ہمارے پاکستان کو جو اس اس دلدل سے نکال سکتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ابھی ہمیں بڑا فخر تھا ترکی میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک پاکستانی تیس ملین ڈالر دیے جو آہ بڑے مشکل امتحان سے ہمارے ترک بھائی گزر رہے ہیں جدر سے زلزلے کی وجہ سے ایک پاکستانی نے تیس ملین ڈالر دیے تو سوچ لیں کہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کس طرح کے وسائل ہیں میں کئی ایسے پاکستانی جانتا ہوں اگر ہم ملک کا یہاں محول گووننس ٹھیک کر لیں یا رول آف لاو لے آئیں ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام پہ کانٹریکٹ انفورسمنٹ کہ اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی قبضہ نہیں ہو جائے گا ان کے گھروں پہ قبضہ فلیٹوں پہ قبضہ جس طرح کے پلوٹس پہ قبضہ ہوتا ہے وہ اعتماد کی ضرورت ہے اور جس وقت ہم نے اپنا نظام ٹھیک کر لیا وہ اپنی انویسمنٹ لے کے آئیں گے اس وقت صرف رمیٹنسز ہم لے کے آئے تھے سرمایہ کاری انہوں وہ نہیں کرتے پاکستان میں وہ دبائی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں اعتماد ہے ان کے سسٹم پہ لیکن پاکستان سے وہ مانی کرتے کیونکہ اعتماد نہیں ہے اور اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کر کے گورنمنٹ گرا دیتا ہے ایک دم پالسیز چینج ہو جاتی ہیں جس جس ملک میں سیٹنٹی نہیں ہے پولٹیکل سیٹنٹی نہیں ہے وہ کبھی بھی اس ملک میں وہ اس طرح کی سرمایہ کاری اور خوشحالی نہیں آ سکتی تو ہم نے پاکستان کو جو نکالنا ہے اس میں ہم نے اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا گورننٹ سسٹم ٹھیک کرنا ہے ایک ایک سیٹنٹی لے کے آنے ہے ایک پرڈکٹیبلیٹی جو انگریزی میں کہتے ہیں یعنی جو آج سرمایہ کاری کرے اسے پتا تو چلے کہ ملک آگے پانچ سال کس طرح جائے گا اس کے لیے سب سے پہلا قدم صاف اور شفاف الیکشن ہے جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرواتے ملک کے اندر استقام نہیں آتا جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی ایکانومی سٹیبلائز نہیں کرتی اور کوئی مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے ان لوگوں سے جو ملکا نہیں سوچ رہے ہیں ان کے ارب و ڈالر باہر پڑے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر پاکستان نیچے جاتا ہے تو ان کو کوئی نقصہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ڈالر تو اوپر جا رہے ہیں روپے کے مقابلے میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جن پاکستانیوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کو بڑا فکر کرنی چاہیے آج کہ اس وقت ہم جذر کھڑے ہیں یہ ہمارے ان پالیسیز اور ان ان لوگوں نے مافیاز اپنی چوری بچاتے بچاتے ہمیں گھٹنے پر یہ لے آئے ہیں ہمارے پاس اب بارگننگ پاور ہی نہیں رہ گئی ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کہیں کہ جی آئیم ایف کو کہیں یہ چیزہ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے کیونکہ ہم تو بالکل ادھر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہا جی ہم آئیم ایف کو یہ کر دیں گے ہم ڈالر دو سو سے نیچے لے آئیں گے روپیا اور آج کتھ پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے روڈ میپ ہے وہ شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے جس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے لیے اس سے بچ رہے ہیں قوم کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اصل میں حقیقی ازادی کی ہماری جتوجہد ہے ہم اپنے ملک کو قانون انصاف دیکھے فنڈمنٹل لوگوں کو رائٹس دیکھے رول آف لوگ کر کے ازاد کرنا چاہتے ہیں وہ ازادی تو آتی ہے انصاف سے اور وہ تب ہوگی جب ہم سب جدوجہد کے لیے تیار ہوں میں نے جو جیل بھرو تحریک ہے اس کی میں پوری تیاری کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے لوگ ریجسٹر کر رہے ہیں اس میں میں میری انتظار کرے میں چند روزوں میں یہ اعلان کروں گا کیونکہ ہم یہ سسٹم دو طرح ہیں توڑ پھوڑ کر دیں سڑکوں پہ نکل جائیں انتشار پھلا دیں ہم کر سکتے ہیں سب سے زیادہ سٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے لیکن ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا اس لیے یہ پرمند طریقے کا اتجاج ہے جیل بھرو تحریک ہمیں جو سارا وقت ڈراتے رہتے ہیں جی آج اس کو پکڑ لیا شوکتری ان کے وارن نکل گئے کبھی وہ اسپانڈار کے پیچھے پڑ گئے جو بولنے والا اس کے پیچھے پڑ گئے صحافیوں کو ڈرارہے ہیں دھمکا رہے ہیں لوگ یہاں سے باہر بھاگے ہوئے ہیں مہین پیرزادہ وہ باہر بھاگا ہوا ہے وہ دوسرا عرشت شریف سے جو ہوا جو ابھی بھی جو سٹریس ڈالتے ہیں کہ تھوڑی سی ادھر سے لائن کروس کر گئی آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے یہ اگر تنقید ہوتی تو جنرل باجوا یہ ظلم نہ کر سکتا پاکستان پہ اس کے پر تنقید ہی نہیں الاؤڈ تھی پنچنگ بیک تو ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ جو مرضی کرتا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا اس لیے اس ملک کے لیے حقیقی ازادی کے لیے ہم سب کو جد و جہد کے لیے اب تیار رہنا پڑے گا میں آج سارے اپنے پاکستانیوں کو آخر میں کہہ رہا ہوں جو نوجوان یہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جاننے کا آپ سب کو کہہ رہا ہوں دیکھیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جو قومیں جب تک اپنی ازادی کے لیے نہیں لڑتی جد و جہد نہیں کرتی کوئی ان کو ازادی نہیں دیتا زنجیریں گرتی نہیں ہیں توڑنی پڑتی ہیں ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے اور میں پھر سے اپنے ساری پارٹی کو پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کریں جیل بھرو تیاری کی انشاءاللہ میں چنگ دنوں میں اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا پاکستان زندہ بات موسیقی